اسلام علیکم فرینز اس ویڈیو میں امر پاس ایک آئی فون لیون پرو ہے یہ بالکل ڈیڈ ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں چارجر لگا دیا بالکل کچھ شو نہیں ہو رہا میں اس کو چارجنگ شرکر پر آپ کو شکراتا ہوں یہ امپیر کیسے شو کر رہا ہے یہاں پہ 0.6 امپیر شو کر رہا پھر جا رہا پھر آ رہا ہے میڈیو میں تھوڑی فارس کر رہا ہوں اس میں اوپن کر لیتے ہیں اسے چیک کر لیتے ہیں اس پہ پہلے سب سے پہلے سے پاور سپلائی پہ چیک کریں گے کیا شو کر رہا ہے بورٹ کی سچویشن تو اس میں اب میں کمپلیٹ میٹر بتاؤں گا کہ کیسے اس کا شاورٹ چین ہوگا نگال سکتے ہیں اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں یعنی ڈیڈ امبائل کوئی بھی آئی فون کا ہوتا ہے مختلف سٹویشن ہوتی ہیں کہ مطلب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سمٹائنگ آئی سے گئرہ شوٹ ہو تو کوئی چیزیں سے خراب ہو تو وہ مبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے سمٹائنگ آئی فون کچھ لکس گئرہ شوٹ ہو تو وہ آن آن آف ہو رہا ہوتا ہے شوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بلکل ڈیڈ ہو اس میں دو سٹویشن ہوتی ہیں اسے آئی پاور کیبل لگا لیتے ہیں پاور سپلائی ڈالی تو یہ دیکھیں فوراں جانا سپلائی بھی کرنے لگ گئی ہے یہ وولٹیج بھی زیرو زیرو ہو رہے ہیں اور ہمپیر بھی زیرو زیرو تو یہ اس میں اس طرح شویشن ہوت ہو تو یہ اس کا سرکٹ بورڈ میں شوٹ ہے ہے وی ڈی ڈی والا ٹھیک ہے یہ وی ڈی ڈی والا سرکٹ شوٹ ہے میں اسے کنیکٹ او سی پی پہ لگاتا ہوں تو یہ جو سرکٹ اس کا جو شوٹ ہے وہ کس طرح کے امپیر شو کرے گا یہ دیکھیں یہ ٹو پوائنٹ نائن تھا ہم نے یہ اس طرح جیسے کیبل لگاتا ہوں تو اس طرح شو کرتا ہے ہم اسے اس میں بورڈ میں یہ پرابلم ہے اسے بورڈ اوپن کریں گے تو ویڈیو مکمل لیکھیں واقعی چیزیں میں پھر بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے کوشش کریں بورڈ کو اوپر سے ہی میمیری چپ کے آس پاس جتنے بھی پسٹر ہیں جسٹس ہیں وہ بی پھونٹ پہ لگا کے اسے چک کرنے کوئی اس میں اوپر سے کس لنک شوٹ ہو سکتا ہے اس میں میمیری چپ کے پاس 3 بورڈ اور 1.8 بورڈ بلکل بھی شوٹ نہیں ہے جو وی ڈی ڈی والا جو سرکٹ ہے اس میں پیسٹے لگیں وہ شوٹ ہے تو ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں بورڈ کو ہم 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 نیجی بورڈ ہم نے نکال دیا کے سنسا نا ابھی ہم اسے پری ایٹر پر رکھیں تو اس بوڈ کو ڈسپیچ کریں گے پہلے الگ کریں گے دونوں بوڈوں کو 200 تیمپریچر رہے گا اس کا پری ایٹر کا اگر آپ اوپر سے ہیٹ کن استعمال کرتے ہیں تو اس میں 300 تیمپریچر رہے گا 50 ایر میں یہ چیزیں ان میں رکھیں تیمپریچر وغیرہ اور زیادہ دیر تیمپریچر نہیں دینا ہے زیادہ دیر رکھیں گے تو بوڈ میں خواب لمائے گا اسے پریچر کمپلیٹ ہو 200 تو بوڈ کو اتارے الگ کریں دونوں بوڈ تو آپ ویڈیو دیکھیں اس میں آگے سب سے پہلے جو بوڈ ہم الگ کریں گے تو اس میں دو بوڈ ہیں تو دونوں میں اوپر والے میں بھی شارٹیج ہو سکتی ہے نیچے والے میں اگر نیچے والے میں شارٹیج ہے تو پھر اوپر والے کو آپ نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے نیچے والے کی شارٹیج کلیے کرنی ہے اگر اوپر والے میں شارٹیج ہے تو پھر نیچے والے کو سائٹ پہ رکھ دیں پہلے اوپر والے کی شارٹیج کلیر کریں پھر نیچے والے کی شارٹیج چیک کر کے اسے پیک کریں گے بہت سمپل ہے ویڈیو مکمل لیکھیں اس ویڈیو میں مکمل انفرمیشن دینی کوشش کروں گا اگر کوئی بھی چیز نہیں سو گی تو آپ کو وہ بات مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے ویڈیو مکمل لیکھا کریں بہت آسان ہے کوئی اتنا مشکل کان نہیں ہے آئی پون کا اب ہر ایپل کی جو ڈیوائس ہے وہ رپیئر کر سکتے ہیں بس آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے تھوڑی سی چیزیں موٹس کرنی ہوتی ہیں انفرمیشن دینی ہوتی ہے پھر اس کے مطابق آپ نے کوشش کر کے اس کو رپیئر کرنا ہوتا ہے ویڈیو کو میں تھوڑا فارس کر دیتا ہوں ویڈیو جنب پوری دیکھا کریں ویڈیو جنب پوری دیکھا کریں یہاں سے آپ نے بوڑ کو آرام سے اس کورنر سے اٹھا لینا ہے بلکل آرام سے گرنا نہیں چاہیئے کیونکہ گرم ہے گوڑ گئی جگہ تو کچھ پاپ نہیں سکتے بلکل ہم نے اس کو لگ کر دیا پوری ایٹر فوراں بند کر دیں دوسرا جو بورڈ ہے وہ بھی پوری ایٹر سے لازمی اتار لیا کریں کہ وہ کافی گرم ہوتا ہے پوری ایٹر تو اس میں پرابلم ہو سکتے ہیں تو اسے ہی ٹھوڑا سا ہم کلین کر لیتے ہیں اس کے اوپر سے اس میں دیکھتے ہیں پہلے اوپر والے بورڈ کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ شارٹ ہے تو پہلے اسے کلیر کریں اگر نیچے والے شارٹ ہے تو پھر نیچے والے وہ کلین کریں تو اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اس مبائل کا کیا اوپر والے شارٹ تھا یا نیچے والے شارٹ تھا دیکھتے ہیں چلیں ہم اسے پھر والے بورڈ کو اس بورڈ کو اور سپلائی کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں اگر یہ شارٹ نہیں ہے تو پھر نیچے والے میں شارٹ ہے جو ہوگی لازمی لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے کیبل لگائی یہ دیکھیں یہ لگائی فوراں شارٹ ہو رہا تھا تو اس کا ان لب ہے اوپر والے بورڈ شارٹ ہے نیچے والے میں باپ دمیں یہ سب سے پہلے اوپر والے وہ کلیر کریں گے یہ بہت آسان ہے میں کوشش کروں گا کہ مایکروسکوپ میں بھی دیکھانے کی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا اس وقت سے ریکارڈنگ والا تو مایکروسکوپ میں میں انوائل سے دیکھانے کی کوشش کریں اب یہ والا جو بورڈ اسے سائٹ پہ رکھنے ہم نے اس بورڈ پہ کام کرنا ہے سب سے پہلے جیسے یہ کلیر ہوگا تو نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں پہلے 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 کوشش کرتا ہوں میں کیسے اب پہلے میٹر سے چیک کریں میٹر کو ٹیون موڈ پہ رکھیں بیپ موڈ پہ اور جتنے بھی اس میں سیریز لگی ہیں ایک پیسٹر کی ساری چیک کر لیں 1.8 4.3 والد جتنے بھی ہیں اس میں لنکھ وہ سارے آپ میں شک کر لیں جیسے دیکھ کے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کونسا لنکھ شوٹ ہے ہم سیزی لی دیکھ لیں یہ یہاں پہ یہ لنکھ شوٹ ہو رہا ہے یہ لنکھ شوٹ ہو رہا ہے اللہ 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 میں دیکھتے ہیں کونسا لنکھ یہاں پہ آپ 11 پرو کا شارٹ اوپن کر لیں اور جس لنکھ میں شوٹ ہے اس لنکھ پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو والے لنکھ میں نے کلک کیا یہ پی ڈی ڈی کا لنکھ ہے اس لنکھ میں اس لنکھ میں آپ نے شوٹ نکالنے کے لیے تھری بولڈ استعمال کرنے اور امپیر اس کے پائی پنٹ یا ٹو والڈ بھی آپ کر سکتے ہیں امپیر 5 ہی رہیں گے پاور سپلائی پر یہاں یہ بی ڈی ڈی کا جو لنکھ ہے اس کے آپ نے اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ دینا ہے میں پہلے میکروسکوپ پہ دکھاتا ہوں اس میں کون سا پیسٹر شارٹ ہوگا آپ اسے بغیر سموک کیے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تھوڑا سا غور کریں گے تو اس کے بغیر بھی آپ کو یہ شارٹیج مل سکتی ہے یا اتنی آپ کے پاس جانا اس کی لنکھیں ہمیشہ یہ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پیسٹر ہے چھوٹا سا مجھے اس پہ 100% جانا کنفرم لگ رہا ہے تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ یہ والا جانا پیسٹر شارٹ تو آپ باقی بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر بدلا ہوا ہے وہ میں آپ کو بعد میں سموک کر کے بھی دکھاؤں گا کہ وہ شارٹ ہوا جو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں تو آپ کو پتہ چل دائے گا پھر اس کو ہم رموک کر دیں گے تو یہ شارٹیج ہتم ہو جائے گی اگر اس کے رموک کرنے کے بعد بھی شارٹیج ہتم نہیں گی تو پھر نیکسٹ دیکھیں گے جگ آف شارٹ ہے تو اسے ہم نے سموک کرنا ہے تو اسی پوائنٹ کے اوپر جتنے بھی وی ڈی ڈی کے پوائنٹ ہیں سموک لاجمی کرنا ہے یہ پاور آئی سی کے پاس یہ وی ڈی ڈی کے لینک ہیں پھر آگے پیچھے ٹاؤنڈ آئی سی کے پاس سموک آپ نے کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ والا جو پیسٹل لگا ہوا ہے جس کا کلر باتلا ہوا ہے تو یہ شارٹ ہے ابھی میں نے اسے صرف اپنی میکروسکوپ میں آنکھوں سے ہی دیکھا ہے یہ والا پیسٹل تو ہنڈڈ پرسنٹ یہ ہی شارٹ ہوگا ابھی میں نے اسے مکمل طور پر چیک نہیں کیا آپ لیکن آپ مکمل طور پر سموک کر کم کم ناجمی کریں تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں میں نے بتایا بھی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اسے شارٹ جس کی رموگ کرنی ہے بہت آسان ہے کوئی اتنا مشہور کام نہیں ہے تو ویڈیو مکمل دیکھ لیں انشاءاللہ اس سے بھی اچھی انفرمیشن ہے آپ کو نیس ویڈیوز میں بتاؤں گا تو اس ویڈے لیکھیں ہمیں سموک کر لیتے ہیں سموک کر کے پھر اس کو کرنٹ دیں گے والٹیج تو ویڈیوالے اس لنک میں دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ واقعی یہی والا شارٹ یا کوئی اور شارٹ یہ میں نے آپ کو بغیر ابھی چک کیے بتایا ہے مائکروسوپ سے دیکھیں گے اتنی سکل آپ بھی سیکھیں گے تو آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا اور انڈر پرسنٹ پرفیکشن کے ساتھ بھی ہوگا یہ دیکھیں اس موک کر دی ابھی 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 سے ہم کرنٹ دیکھیں جو مائنس والا پوائنٹ ہے وہ ہم گراؤنڈ پر رکھیں گے اور کلس والا وی ڈی ڈی پر تھری وولٹ کے ساتھ ہم وولٹیج جائنے سے انڈ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ کیسے شارٹیج رموو ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے یہ فور وولٹ ایسے آنے تھی تھری وولٹ فائف امپیر پر رکھا ہے تھری وولٹ اور امپیر یہ فائف ہے یہاں پہ آپ نے ہی سیٹ کرنی ہے اپنی باور سپلائی پھر آپ کا جو کامل ہے وہاں ایزی ہو جائے گا ایسے نہیں آپ نے پوائی فور وولٹ بھی دے دیں گے مشکل نہیں ہے امپیر کامل یہ ہو رہے گی وہ آپ کی شارٹیج نکلے گی آپ کو بتا نہیں چلے گا اس طرح تو یہ اس کو ریڈ والا میں نے اس پہ مائنس والا بلیک والا گراؤن پہ لگا دینا ہے اور پلس والا جائنا وہ ہم نے وی ٹی ٹی والے لنک پہ لگا رہا ہے چلیں لگا کے دیکھ رہتے ہیں دیکھیں کیسے پھر دوائیں نکل رہیں گے نہیں نکل رہیں دیکھتے ہیں یہ یہ نکلا دوائیں دیکھیں جہاں میں نے بتایا تھا وہ والا اسی سے دوائیں نکل رہا ہے تو اسے ہم اسے آرام سے رموک کر دیں گے بہت آسان ہے اسے ہلکا سا آپ نے اسے رموک کر دینا ہے نکال دینا ہے تو بس آپ کی شارٹیج قتم ہو جائے گی اپنا سا کام ہے باہل ڈیڈ ہے وہاں ہو جائے گا پھر اسے پیک کر دیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے آہ آپ کی انفرمیشن میں نے ساری دے دی ہے میں اگر ساونسہ لگا دیتا ہوں آپ ویڈیو مکمل دیکھیں کیا واقعی بائلون ہوا ہے کہ نہیں ہوا کامنٹ میں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ سکتے ہیں اگر کچھ پسند آئی ہے انفرمیشن کو وہ راجعہ کریں دیکھیں یہ اسے جب کچھ جہاں پہ یہ جسے جب کچھ پسند آئی ہے اور پاور سپلائی پر پھر لگا کر دیکھیں شارٹیج نکل آئی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں میں اسے سپلائی پر لگا دی ہے اسے شارٹیج بلکل تم ہوگی ہے اب اسے پیگ کر دیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اسلام علیکم و بلکھار رکھیں موسیقی 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 موسیقی